آسلام علیکم سانیہ پشاور کو آپ کس طرح دیکھیں سانیہ پشاور جی ایک کھلم کھلہ دہشتگردی کی وعدات ہے کھلم کھلہ شیعہ نسل کشی کی وعدات ہے سانیہ پشاور کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو امام علی کی آل سے اہل بیعت کے چاہنے والوں سے اہل بیعت سے محبت کرنے والوں سے نواز رسول کا غم منانے والوں سے دشمن ہی ہے سانیہ پشاور وہ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے یہ مسلمانوں پر حملہ ہے یہ کھلم کھلا شیعوں پر حملہ ہے شیعہ نسل کشی کی ایک وردات ہے اکثر ہماری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ اب کس کو بلیم کر رہی ہیں دیکھیں چاہے عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جائے چاہے سکولوں کو ٹارگٹ کیا جائے چاہے حتی قبرستانوں میں واقعات ہوئے ہسپیٹلز میں واقعات ہوئے بلیم کرنے کے لئے تو صرف ایک ہی ایک ہمارے سامنے یعنی ادارہ ہے جو ہماری اپنی حکومت ہے ہماری ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ہم حکومت سے توقع کرتے ہیں ریاست سے توقع کرتے ہیں اداروں سے توقع کرتے ہیں کیونکہ میں ایک سیلریڈ امپلائی ہوں میرے ہر ماہ تنخواہ سے ٹیکس کرتا ہے اور ہر سال ہمارے دفاع کا بجٹ پاکستان ٹاپ ٹوئنٹی کنٹریز میں ہے جس کا دفاع کا بجٹ سب سے زیادہ ہے تو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی وقار ہے بڑی عزت ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ اپنے شہریوں کی جان کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام ہے کوئی بھی سانیہ ہو وہ امام بارگاہیں ہو مساجد ہو سکول ہو کبرستان ہو ہسپتال ہو ذمہ دار صرف اور صرف چاہیے اس پر دیکھیں یہ تو ایک بڑا یعنی جسے انگلیش میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ ہے ہم کہیں جی کہ آپ سیکیورٹی سخت کردیں وقتی طور پر آپ چاہید کچھ ہاتھ ساتھ کو ان سے یعنی بچاؤ کر لیں لیکن اس کا جو حتمی حل ہے آپ کو کوئی نئی پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان موجود ہے آپ کے پاس نیکٹا موجود ہے نیکٹا میں جو تنظیمیں فراہم کی گئی ہیں جو کل ادم ہیں آپ حقیقی معنوں میں نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کریں کل ادم جماعتیں آپ ان کو رسٹرکٹ کریں ان کے جو لیڈر ہیں آپ ان کو محدود کریں ان کی وال چاکنگ پر پابندی ہے آپ ان کی وال چاکنگ بن کریں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہو سکتے وہ جلسے نہیں کر سکتے اور بدکسمتی کی بات ہے کہ ہر چیز جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے وہ نیپ کی خلاف ورزی ہے تو میں واریت پہ ہے یا ملک پاکستان کو نقصان بنچا رہے ہیں دیکھیں جی میں مازد آپ کی بات کی تصریح کروں گی فرقہ واریت وہ ہوتی ہے جب دو فرقوں کی آپس میں جنگ ہو ایک فرقہ نے حملہ کیا دوسرے فرقہ نے جواباً حملہ کیا یہ فرقہ واریت جنگ نہیں ہے یہاں پر اہل تشیح ہیں یا اہل سنت باقی جماعتیں بھی ہیں یہاں پر مجورٹی جی اہل تشیح کی ہیں اور جو افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر اہل تشیح جو پاکستان کی آبادی کا بیس فیصد حصہ ہے اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو تمام پاکستانیوں کو دکھ سہ کر سامل ہونا چاہیے ہمارے کرسچن بھائیوں کی آبادیوں پر حملہ ہوتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہم ان کے اتجاجوں میں شریک ہوتے ہیں اور میرا خیال میں پاکستان کو اسی روح کی ضرورت ہے کہ جب ایک فرقے ایک مسلک وہ دہشتگردی کا نشانہ بنے تو تمام فرقے تمام مسلک اس کا ساتھ دینے کے لئے وہاں پر موجود